افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے بھیج امریکہ نے 95 فیصد سے زیادہ انقلا مکمل کر لیا ہے جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ 85 فیصد سے زائد علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اس دوران طالبان کو شخصت دینے کے لیے اور جنگ کا مرکز بھگرام فوجی اڈا بھی امریکہ نے دو جولائی کو خالی کر لیا تاہم افغانستان کے فوجی حکام نے بتایا کہ رات کی تاریخی میں بغیر کسی کو پتہ دیئے امریکی فوجی اڈے سے بھاگ گئے خبر ملی بھگرام کا فوجی اڈا 1980 کی دہائی میں سوویت فوج نے افغانستان پر حملے کے بعد قائم کیا تھا یہ کابل سے 40 کلومیٹر دور شمال میں ہے اور اس کا نام قریبی گاؤں کے نام پر ہے امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج دسمبر 2001 میں یہ فوجی اڈا حاصل کیا اور اسے دس ازار فوجیوں کے رہش کا قابل بنایا اس کے دو رنوے ہیں جن سے نیا رنوے 3.6 کلومیٹر طویل ہے جہاں بڑے کارگو اور ومبار جہاز لینڈ کرتے ہیں اس میں تیاروں کی پارکنگ کے لیے ایک سو دس جگہ ہیں جن کے حفاظت کے لیے بم پروف دیوارے ہیں پچاس بستر اوپر مشتمل ایک ہسپتال ہے ٹرومہ مرکز ہے تین آپریشن تھیٹر ہیں اور ایک جدید دانتوں کا کلینک بھی ہے تامی سڈے کا دوسرا پہلو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے اس سڈے کو کیوبا میں واقع بدنا میں زمانہ امریکی فوجی جیل کے نام پر افغانستان کا گوانتہ ناموں بھی کہا جاتا ہے اسی بغرام کے ایک حصے میں وقائد کھانا ہے جہاں طالبان جنگجوں کو عزتناک سزائیں دی جاتی تھی بغرام نام کا خوف اس قدر افغانستان میں ہے کہ افغانی والدین روتے بچوں کو اسی جیل کا نام لے کر چپ کر آتے ہیں امریکی حملے کے ابتدائی دس سالوں تک پاکستان اور افغانستان سے شہریوں کا لاپتہ ہو جانا عام تھا اور ان کا سراغ بغرام کی جیل خانوں سے ہی ملتا تھا اس وقت بغرام ائر بیس افغان فوج کی کنٹرول میں ہے اور اس وقت بغرام کی جیلوں میں پانچ ہزار طالبان جنگجوں قید ہیں اے اپی کے مطابق اگر طالبان بغرام ائر بیس پر قبضہ کرنے میں قامیاب ہوتا ہے تو یہ قابل پر قبضہ کرنے کا ایک قیر معمولی اقدام ہوگا دیرو رپورٹ نوکے کلم